اچھا میں نے چھوڑ دیا لیکن گری نہیں بات آپ کی ٹھیک تھی اچھا دیکھئے اب میں انشاءاللہ کہتا ہوں انشاءاللہ گرے گی گر گئے اب اس کا مطلب دیکھیں میں بالکل آپ کی طرف آؤں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنایا ہے گریوٹی کا قانون بنایا ہے وہ گریوٹی کا قانون ایسا ہے کہ آپ کہیں یا نہ کہیں یہ چیز نیچے گرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرشتنخواہ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن انٹرنیشنل اسلامی کی انورسٹی کا یہ نواز ٹیڈی سرکل ہے جس کا موضوع ہے سائنس اور مذہب جس کا سپیکر ہے ڈاکٹر پرویز ہودبی صاحب نیوکلئر فیزیسٹ آتھر سوشل ایکٹویسٹ اینڈ پولیٹیکل آنالیسٹ ہم پرشتنخواہ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن انٹرنیشنل اسلامی کی انورسٹی کی طرف سے آپ سب آنے والے سٹوڈنٹس کو خوش حمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہے جس نے ہمیں وقت نکال کے دیا اچھا بہت شکریہ آپ لوگوں سے مل کر مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک یونیورسٹی میں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ایک کھلے ماحول میں ہر قسم کی بات ہونی چاہیے جو آپ کلاس روم کے اندر پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن ادھر جب کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی آپ کو ایکزیم نہیں پاس کرنا ہے اور صرف تبادلہ خیال کرنا ہے تو ایسی ہی چیز ہونی چاہیے تو اچھا ہے بہت اچھا کیا آپ نے یہ کر کے موضوع بھی آپ نے بڑا اچھا چنا ہے سائنس اور مذہب اس لیے کہ ہماری دنیا اب سائنس کی بنیاد پر تعمیر ہوئی ہے آپ دیکھیں اپنے آس پاس چلیئے اس کیمرہ کو ہی آپ اپنے موبائل فون کو دیکھیں آپ بجلی ریفریجریٹر سیڈلائٹ گاڑی سب کچھ یہ سب کچھ اس صدی کی ایجاد ہے خیال بجلی تو پچھلی صدی اس سے پچھلی صدی میں دریافت ہوئی تھی مگر عرض یہ کہ اب ہماری زندگی سائنس نے بالکل بدل دیئے آج آپ کی جو عوصت عمر ہے وہ کتنی ہو گئی پاکستان میں کوئی ستر بہتر ہو گئی اگر آپ ستر سال پہلے دیکھتے جب پاکستان بنا تھا تو وہ عوصت عمر ارتالی سال تھی تو یہ کیسے بڑی اس لیے کہ عدویات بہتر خوراک زیادہ صفائی ان وجوہات کی بنا پر اور وہ وجوہات جو سائنس نے ہمیں بتائی کہ ایسے 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 کرنا ہے تو انسان نے اپنی زندگی کو ایک تو لمبا کر دیا اور بہتر کر دیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر تبدیلی جو سائنس کی وجہ سے آئی ہے سو اچھی ہے ہم نے ایٹم بم بھی بنایا ہے ایسے محلک ہتھیار بنایا ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں لیکن اس سب کچھ میں جو بنیادی بات ہے کہ یہ سائنس ہے وہ سائنس جس نے ٹیکنالوجی کو جنم دیا اور پھر ٹیکنالوجی وہ چیز ہے جس کو ہم اپنی مطلب سے استعمال کر سکتے ہیں اچھا یا برا تو چلیے اب ہم سائنس کی روح تک پہنچتے ہیں سائنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سائنسی اوزار کوئی سائنسی آلاد بنا دیئے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ فارمولوں کا کوئی ڈھیر ہے کوئی نسخے ہیں سائنس دراصل ایک طرز فکر ہے ایک سوچ کا انداز ہے جس میں آپ سچائی کو اس پہ جانتے ہیں کہ یہ کیا عقلی ہے کیا یہ منطق کے تقاضے پورا کرتی ہے کیا اس کا کوئی تجرباتی ثبوت ہے بنیادی بات یہ کہ کیا آپ سائنس کی کوئی پیشن گوئی کو پرک سکتے ہیں کہ نہیں نہیں پرک سکتے ہیں اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو وہ سائنس ہے ہی نہیں تو اس میں کوئی پیر نہیں ہے کوئی پیغمبر نہیں ہے سائنس جو ہے وہ صرف سچائی پہ چلتی ہے اب دیکھیں بہت بڑے سائنس دان ہیں اجھا دیکھیں ہم سچائی کا پیمانہ ویسے کیا رکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے اس بزرگ نے کوئی بات کی اور بڑا اس کا مقام ہے اور اس نے اگر کوئی بات کی تو ہم سب مان لیتے اب وہ دوستوں کو آنے دیں تو پھر ہم آگے بات بڑھاتے ہیں خوب آرہے ہیں بات بات پہنچ رہی آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہے اوکے تو خیر آپ کے آنے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ سائنس ایک سوچنے کا انداز ہے اور اس میں جو سچائی کا پہمانہ ہے وہ یہ کہ ہم یا تو اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ سکیں یا اپنی جو حص ہے اپنے جو ہاتھ ہے اپنی جو کان ہے اور ہم دوربین بھی استعمال کر سکتے اس بینائی کو بڑھانے کے لئے ہم خردبین بھی استعمال کر سکتے چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیکن ضروری ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھ سکیں کوئی چیز محسوس کر سکیں کسی چیز کی پیمائش کر سکیں جب تک آپ کسی چیز کو ناپ نہیں سکتے تو آپ کوئی مانے خیز بات نہیں کرتے اس کے برعکس جو روایتی طریقہ ہے اس میں ہم کسی چیز کو صحیح مانتے ہیں اگر کسی بڑے بزرگ نے یہ بات کہی ہو کسی ایسے شخص نے جو بہت بڑا مانا جاتا ہے مگر سائنس میں کوئی پیر نہیں ہے کوئی پیغمبر نہیں ہے ہاں ایسے سائنٹس ہیں جن کا بہت انچا مقام ہوتا ہے جیسا کہ آئینسٹائن تھا آئینسٹائن کو پوری دنیا مانتی تھی سائنس سائنس کی دنیا میں تو وہ ایک بہت قداور شخص تھا لیکن ایسے ہوا کہ جب کوانٹم میکینکس ایجاد ہوئی اور کوانٹم میکینکس کے موجدوں میں آئینسٹائن خود شمار تھا مگر اس کو شک تھا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا جو میں نے خود ایجاد کی ہے اس میں کوئی خرابی ہے اس سے دور رہا جائے اب جو باقی سائنٹس ہیں انہوں نے کہ نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ہم نے اس کا تجباتی ثبوت ادھر ادھر اور ادھر دیکھا ہے اور ہاں آئنسٹائن آپ بہت بڑے آدمی ہیں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں مانیں گے تو یہ صرف آئنسٹائن کی بات نہیں لیکن تمام سائنسدانوں کی اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ کوئی ان میں سے یہ نہیں کہتا کہ میری بات حرف آخر ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے سائنس ایک ایسی چیز ہے جو کبھی مکمل نہیں ہوتی اب لوگ اس پہ وہ کہتے کہ جو سائنس کی دشمن ہیں وہ کہتے دیکھو یہ خود مانتے ہیں کہ نام مکمل ہے ارے وائی ہم تو بہت فخر کرتے ہیں کہ نامکمل ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ کبھی سائنس ایسے آکر اگر ٹھہر گئی کچھ دیر کے لئے ٹھہر گئی تو ایک بیچینی سی پیدا ہوتی ہے سائنس دانوں کے اندر کہ ارے بھائی اب تو ہمارا کامی ختم ہو گیا اب آگے ڈھوڑنے کے لئے دریافت کرنے کے لئے کچھ رہی نہیں گیا لیکن کبھی ایسے ہوا نہیں ہے اور نہ کبھی ایسے ہوگا یہ دیکھیں کہ آج سے اچھا سائنس کی ایجاد اب تو نہیں ہوئی نا ہزاروں سال پہلے ہوئی اور کتنے ہزار سال پہلے ہمیں اس کا بھی نہیں پتا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پہلا سائنس دان کون ہے اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے اپنے آپ سے سوال یہ ہے آپ سے ہے سب سے ہے کہ سائنس ہے کیا چیز پہلے تو ہمیں یہ دیفائن کرنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ بہت اختصار سے بیان کیا جا سکتا ہے سائنس کا مقصد ہے مادی دنیا کو پہچان اسے جان اور جو کچھ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کا مطلب یہ صرف آنکھوں سے نہیں لیکن اپنے جو آلات ہیں اپنی دوربینوں سے اپنی خوردبین وں کہ ہماری پوری کائنات جو کچھ بھی ہے اس کو ہم چند بنیادی اصولوں کی مدد سے سمجھ سکتے تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے سائنس کا اور اب تک جو ہم نے مادی دنیا میں دیکھا ہے اس کے پیچھے ہم نے جو قوانین ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہیں اب آپ یہ دیکھیں اوپر بادل ہے نا یہ آپ کو ہلکے روئی کی طرح دکھائی دیتے ہیں کبھی کبھی آپ کو بلکل سیاہ بادل دکھائی دیتے ہیں کبھی آپ کو اس انچائی پہ نہیں اس تین گناہ اوپر بادل دکھائی دیتے ہیں اور کو پتہ چلے گا کہ جب بخارات ادھر سے زمین سے اٹھتے ہیں تو ان حالات میں وہ اس قسم کے بادل بناتے ہیں اس قسم کے حالات میں اس طرح کے بادل بنتے ہیں اچھا تو یہ تو آپ نے کر لیا آگے کیا ہم اب موسم کی پیشنگو ہی کر سکتے ایک زمانے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ جو بادل ہے یہ جو توفان ہے یہ کوئی ایسا دیو ہے اوپر وہ کوئی ڈنڈا ہلاتا ہے تو اسے بارش برستی ہے کہ جب اسے غصہ آتا تو زمین کو یوں ٹھوکتا ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں ہم نے بارش کا تو سمجھ لیا ہم پیشن گو ہی کر سکتے بھئی آپ اپنا موبائل فون کھولیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ کل موسم کیسا ہے پرسوں کیسا ہے ایک ہفتے بعد تک آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر نہیں وہ پھر ہمیں پتا ہے فیزکس ہی بتاتی ہے کہ اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہ ہم ایک مخصوص وقت سے آگے بارش کی پیشن گو ہی نہیں کر سکتے وہ ٹیکنیکل وجوہات اس کو کیاوس تھیوری کہتے ہیں جہاں تک زلزلوں کا تعلق ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوتے کیوں ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کس کن اور کہاں اس کا امکان زیادہ ہے آج ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ٹھیک اس جگہ پر اس وقت پہ زلزلہ آئے جا لیکن شاید سو سال بعد ہماری سائنس وہاں تک پہنچ جائے کہ ہم یہ بھی کر سکیں تو غرض یہ کہ سائنس سے ہم اپنی ماددی دنیا کی ہر چیز سمجھ نہ چاہتے ہیں اور صرف بے جان چیزیں نہیں جو جانور ہیں اور انسان خود اس کو ہم سائنس کی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں سمجھا ہے مکمل طور پر نہیں لیکن بہت چیزیں ہم نے جان لی ہیں یہی وجہ کہ جو بات میں نے پہلے کی کہ عوصت ان آپ کی عمر اب ستر بہتر کی ہو سکتی ہے میری چوہتر ہو گئی اگر سائنس نہ ہوتی تو میں بیس سال پہلے مر چکا ہوتا لیکن آج میں کیوں آپ کے ساتھ اس طرح سے سیجریز ہو سکیں مجھ پہ کچھ دوائیں میں نے لیں اور یہ سب آپ سب کے لئے سب کی اوپر یہ بات صادق آتی ہے اچھا تو چلیے ہم ہم سائنس کا مقصد تو یہ بیان کر چکے ہیں کہ مادی دنیا اور میں پھر اس بات پہ زور دیتا ہوں مادی دنیا کو ہم اس کی مدد سے مکمل طور پر سمجھ سکتے مگر اگر یہ کوئی پوچھے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا سائنس خاموش ہے آپ بڑے سے بڑے سائنس دان عقل قل سے پوچھیں کہ مرنے کے بعد برزخ ہے کے نہیں دوزخ ہے کے نہیں جنت ہے کے نہیں وہ کہے گا میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے مگر وہ کہے یہ میرا ایمان ہے میری سائنس اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے سائنس اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی اب ذرا یہ دیکھیں کہ سائنس دان تو ہر نسل ہر رنگ ہر مذہب اور دنیا کے ہر گوشے سے ہوتے آپ ایک ہی لیبارٹری میں تو میں سرن لیبارٹری میں ہوتا تھا انٹرنیشنل لیب ہے دنیا کی سب سے بڑی سب سے بڑا پارٹیکل ایکسیلیریٹر ہے تو ادھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی چالیس یا پینتالیس مومالک سے سائنٹس آتے ہیں اب کوئی اس مذہب کا ہے کوئی اس مذہب کا ہے مسلمان بہت کام ہیں زیادہ زیادہ کرسٹن ہیں کچھ یہودی ہیں کچھ ہندو ہیں کچھ چائنیز ہیں ان کا جو بھی مذہب ہو کنفیوشن یا جو بھی ہے کچھ جاپانی ہیں کچھ مسلمان بھی ہیں ساروں کی سائنس ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ان کے بیچ میں تو سائنس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے کا تقاضہ نہیں کرتی میں آپ کو ایک اور بڑی اچھی مثال دیتا ہوں نوبل پرائز ملا 1979 میں دو بہت بڑے سائنس کارناموں کے لیے نہیں ایک بڑے سائنس کارنامے کے لیے مگر دو لوگوں کو ملا ایک تھا پروفیسر عبدالسلام اور ایک تھا سٹیون وائنبرگ اچھا پروفیسر عبدالسلام کو آپ مسلمان مانے یا نہ مانے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے احمدی تھے دوسرا تھا سٹیون وائنبرگ وائنبرگ سے میں نے خود کورسز پڑھے تھے ایمائی ٹی میں اور وہ پیدائشی یہودی تھا لیکن خدا سے منکر تھا اور وہ کہتا تھا کہ ایمائی ٹیویش ایتھیسٹ تو ایک طرف عبدالسلام دوسری طرف سٹیون وائنبرگ دونوں کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا سلام صاحب کو زیادہ اچھی طرح سے اچھا جب میں نے اپنی کتاب لکھی اسلام اور سائنس کی اوپر تو میں نے پروفیسر سلام کو اس کا مساویدہ بھیجا کہ آپ اس کا دیباچہ لکھیں اور میرا خیال تھا کہ وہ نہیں لکھیں گے لیکن انہوں نے لکھ دیا اور ایک بات کو انہوں نے بہت ہائلائٹ کیا اس بات وہ بات یہ تھی عبدالسلام اور سٹیون وائنبرگ بہت ریسیوی نوبل پرائز فر فیزکس فر یونیفیکیشن اف ویک ایکٹرومیگنیٹک interactions سلام who is a believer in islam and وائنبرگ who is of jewish origin but denies god is an atheist yet they came together at the same place ایک ہی تھیری اور وہ ایک جگہ پہ بھی نہیں تھے سلام تھے لندن میں اور تریستے میں italy وائنبرگ تھا it میں امریکہ میں لیکن یہ دو مختلف science دان دو مختلف عقیدے دو مختلف ان کی شناختیں ان کی قومیتیں مگر جب پہنچے تو ایک ہی سچائی کی اوپر اچھا میں سمجھا کہ عبدالسلام کو یہ بات بری لگے گی لیکن انہوں نے خاص طور پر اس کو highlight کیا انہوں نے کہا کہ حدوائی نے بالکل یہ بات صحیح لکھی ہے کہ میرا عقیدہ اور وائنبرگ کا اور مگر science آپ کو مجبور کرتی ہے ایک ہی طریقے پر نتیجتاً آپ ایک ہی جگہ پر پہنچتے تو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ میں یورپ میں دنیا کے جگہ جگہ جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں ریسرچ لیبز ہیں تو ادھر آپ کو ہر مذہب ہر عقیدے کے لوگ ملیں گے اور وہ جب کام کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہاں اگر وہ سیاست کی اوپر بات کرنے لگے پھر تو ہو سکتا تو میرا میں آپ کو اپنی ذاتی بات ایک بتاؤں میں یونیورسٹی آف واشنگٹن میں تھا نائنٹین ایٹی ٹو میں یہ وہ زمانہ ہے جب اسرائیل نے لیبنان کی اوپر حملہ کیا تھا اور جس طرح اب آپ دیکھ رہے نا اب غزہ میں اسرائیل نے اس وقت تک کوئی چودہ ہزار فلسطینی ہلاک کیے ہیں اس وقت ایٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں جب لیبنان پہ اسرائیل نے بمباری کی تو بالکل ویسے ہی کیا جیسا کہ آج یہ غزہ میں کر رہا ہے لیکن اس وقت اسی ہزار لوگوں کو اسرائیل نے ختم کیا تو میں بہت جذباتی ہو گیا تھا اور میں اپنے جذبات اور اپنی سائنس کو الگ نہیں کر سکتا تھا اور یہی وجہ کہ جس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا جو کہ ایک یہودی تھا اس کے ساتھ پیپر پر کام کرتے کرتے میں نے کہا کہ بس ابھی میں نہیں کر سکتا میرے جذبات بیچ میں آگئے لیکن رکھ جائیں سمجھ تو ایسے بھی سمجھ میں نہیں